بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے آن لائن کی کلاس چل رہی ہے اس کے تحت آج میں درجہ 11 کے لیے رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی سے آپ تمامی بچوں اور بچیوں کو رو برو کرا رہا ہوں رشید احمد صدیقی اٹھارہ سو بانبی ریسوی میں موزا مڑیاہوں زلا جونپور میں پیدا ہوئے اپنے زمانے کے مطابق تعلیم و تربیت اپنے والدین سے لے کر وہ بڑے اہدے تک پہنچے اس کے بیچ میں علیگرڑ مسلم نورسٹیٹی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر 1921 ایسوی میں احمد کیا اس کے بعد 1935 ایسوی میں ریڈر کے اہدے پر فائز ہوئے آگے ترقی کرتے کرتے انیسو انٹھاونی سوی میں پروفیسر ہوئے اتفاق سے اٹھارہ سو انیسو انٹھاون کے بعد ہی وہ اپنے ملازمت سے صبح دوکس ہو گئے اور علیگرڑ میں ہی رہنے لگے کیونکہ ان کا ہلکہ احباب محدود تھا وہ بہت لوگوں کے بیچ میں نہیں رہا کرتے تھے مگر افسوس اردو ادب کا اتنا زبردست ستون ہمارے درمیان سے پندرہ جنوری 1977 ایسوی کو اٹھ گیا رشیدہ مسجدی کی کے مزاز میں ان کے سماجی ماحول اور ان کی شخصیت کی جھلک دیکھے جا سکتی ہے انہوں نے تنج و مزاق کو ایک وقار اور تمکنت عطا کیا ہے جس میں تفکر و تعمل کے آداب ممائیا ہے وہ زندگی کی لوگیت اور آس پاس کے بےہنگ واقعات اور کمزوریوں کو محسوس کرتے ہیں اور انہیں اپنے تنج و مجاہ کا موضوع اپناتے ہیں ان کے اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ وہ دقیق سے دقیق موضوع کو شگپتہ بنا کر پیش کرتے ہیں رشیدہ مسجدی کی تنج و مجاہ نگاروں کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے فلسفیانہ اسلوب نگاری اور موضوع سے ان کے اچھوتے انداز بیان نے اردو نگاری کو کہاں پہنچا دیا ہے ان کی تحریروں کی عدبی شان و شوقت نے اردو مزاز نگاری کو نئی منزلیں عطا کی ہے رشید احمد سیدی کے اپنے تجربات سے اپنے تجربات سے ہمگیری رکھتے ہیں آپ کے مضامین میں سنجیدگی اور سستہ زرافت کے بہترین نمونے ہیں زرافت میں عدبی شان ہے ہر قسم کے مضامین کو نہایت خوش اسلوبی سے کلم بند کیا ہے خواہ وہ اخلاقی ہوں یا سماجی معاشرتی ہوں یا سیاسی ہر ایک میں لطیف تنز نمائیہ ہے رشید صاحب کی مجاہ نگاری کے اناسی ترقیبی مندلزہ زیل ہے کچھ اس طرح ہے مزاہ نگاری رشید احمد صاحب الفاظ واقعات دونوں سے مزاہ پیدا کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں رشید احمد صاحب کا ایک خاص انداز قول و محال کا و اف استعمال ہے وہ متزاد باتوں کو باہم ترقیب دیتے ہیں اور اس کے لیے معنی اخص کر لیتے ہیں جن سے تنز و ذرافت کا پہلو خود بخود نمائع ہو جاتا ہے مثلا ارہر کا کھیت اور ارہر کا کھیت اور پارلیمنٹ میں وہ قدر مشترک دریافت کر لیتے ہیں اور دگر اور درد دگر اور شیطان کی آنٹ میں ان کی مماکنت نظر آتی ہے مزاہ کی ایک قسم ہوا ہے جس میں کسی کے خلاف معمولی حرکت یا برطاؤ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس قسم کے مزاز میں اتدال کو قائم رکھنا اچھے مزاہ نگار کا کام ہے مثلا ہمارے محلے کے چوکیدار کی آواز ایسی ہوتی ہے گویا چور کو دیکھ کر در کے مارے چیخ نکل گئی ہوں رشید احمد صاحب مناسب ایشیا کو پہلو ایشیا کو پہلو بہ پہلو رکھ کر مزاہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مثلا مارے خوف کے قلب سینے میں اور چننی جیب میں ڈرنے لگتی ہے رشید صاحب کے مقصوص کردار ملوی وکیل لیڈر وغیرہ ہیں جن کے خاکے کے نہایت دلکش انداز میں کھیچے جاتے ہیں اس لیے خاکہ نگاری کے سلسلے میں انہوں نے کچھ عقیدت کے پھول مرشید جگر صاحب کے نظر بھی کیے جو ان کے بہترین خاکہ ہے خاکہ نگاری میں رشید صاحب اپنا جواب نہیں رکھتے وہ ایک کارٹونیسٹ کی طرح آڑے تیرچھے نقش بناتے ہیں ان سے ان کے خوبصورت خاکوں کی جھلک آنے لگتی ہے رشید صاحب رشید صاحب کی ترج نگارش کی خصوصیات مندرزہ زیل ہیں اختصار اور جامیت اختصار اور جامیت رشید صاحب کی تحروریوں کا جوہر ہے رشید احمد صاحب کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطلب کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے زرافت کی ایک وسی دنیا نظر آتی ہے شاہستگی اور توازن رشید صاحب کی تحریری شاہستگی اور توازن وقار میں اپنا مقام رکھتی ہے کوئی بھی موقع ہو وہ فن کو نہایت چابک دستی سے برتنے میں ماہر ہیں اردو کے کلاس کی عدب کے شاہکاروں سے ان کی دلچسپی سے ان کی مزاہ نگاری کی عدبیت سے مالا مال کر دیا ہے ایک زبردست علی گڑھ کی روایت ان سے وابستگی ہے رشید احمد صاحبی تحریر علی گڑھ سے اس طرح سے جاری وہ ساری ہیں جیسے آگ میں گرمی اور روشنی وہ سارے واقعات کو علی گڑھ کی دوربین لگا کر ہی دیکھنے کے عادی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی گڑھ ان کی فطرت سانی بن چکا ہے